اسلام علیکم ناظرین چنے کا ستتو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو آئرن، کیلشیم، فازفورز، فائبر اور پروٹین جیسے قیمتی منرل کے علاوہ ہائی انرجی کا بھی بہترین سورس ہے چنے کے ستتو کا ڈرینک اگر ایک خاص طریقے سے بنا کر مناسب وقت پر پی لیا جائے تو یقین کریں آپ کا پیٹ فریج کی طرح ٹھنگڑا ہو جائے گا جگر، میدے اور مسانے کی ساری گرمی پیشاب کے راستے خارج ہو جائے گی اس کے علاوہ ایسی خطرناک بیماریاں جن پر آپ ہزاروں لاکھوں روپے خارج کرتے ہیں صرف ستو کے ایک گلاس سے ٹھیک ہو جائیں گی تو آئیے جانتے ہیں چنے کے ستو سے شربت بنانے کا خاص طریقہ اس کا استعمال، قیمتی فائد اور اثر دار علاج لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دبا دیں بیل آئیکان کو تاکہ میری ہر نئی ویڈیو پہنچ سکے سب سے پہلے آپ تک تو پہلے جان لیتے ہیں چنے کے ستو کے قیمتی فائد اور علاج چنے کے ستو کو استعمال کرنے والا شخص ہمیشہ جوانی کی طاقت رکھتا ہے اس کو پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور جسم میں طاقت کا احساس بڑھ جاتا ہے اس مشروع میں انٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات جسم سے فری ریڈیکل کو خارج کر کے سکن کو گلو، ترو تازہ اور جوان رکھتی ہیں بڑھتی عمر میں زہر ہونے والی جوریاں کبھی نمودار نہیں ہوتی اور چہرہ بڑھاپے میں بھی جوان رہتا ہے ستو کا مشروب ہاتھ پاؤں کی جلن کو ختم کرتا ہے گرمیوں میں پیاس کی شدت کو کم کر کے جسم میں پانے کی کمی کو پورا رکھتا ہے مسانے کی جلن، میدے اور جگر کی گرمی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ستو کے شربت کا ایک گلاس صبح خالی پیٹ استعمال کریں انشاءاللہ تمام گرمیاں سردیوں کی طرح گزریں گی ناظرین جسم میں آئرن کام ہونے کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے لیکن ستو خون کی اس کمی کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ ستو میں آئرن جیسے کمتی منرل کی اچھی خاصی تعداد موجود ہوتی ہے ستو کے اس ٹرینک میں کیلشیم بھی برپور مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کمزور ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے اس کو رزانہ استعمال کرنے سے ہڈیوں جوڑوں اور کمہ کے درد سے فوری آرام ملتا ہے دوستو اگر آپ کے دانت کمزور ہیں دانتوں میں کیوٹی ہے تو ستو کا استعمال بے حد مفید ہے ستو میں فاسفورس کی موجودگی دانتوں کے مراز کا بہترید علاج ہے ناظرین چنے کا ستو موٹی کمر اور بڑھتے وزن کو کم کرنے کا بھی اثردار علاج ہے داراصل چنے کا ستو فائبر سے برپور ہوتا ہے جس کے لینے سے پیٹ لمبے ٹائم تک برا رہتا ہے اور بھو کا احساس نہیں ہوتا اس کے علاوہ چنے کا ستو خون میں تیزی سے گلوکوز کو نہیں بناتا یہی وجہ ہے کہ اس ڈرینک کو وزن کم کرنے کے لیے اثردار ریمڈی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے ستو کے مشروب کو دوپہر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور صبح خالی پیٹ یعنی ناشتے سے پہلے استعمال کرنا بہت مفید ہے دوستو ستو کا یہ استعمال کبز، گیس، تضابیت اور ڈیجیشن کے لیے بہت مفید ہے ستو میں کیوں کہ فائبر کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو حازمے کو درست کر کے پیٹ کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے اگر آپ کے پیٹ سے پاخانہ صحیح طور پر خارج نہیں ہوتا کبز کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ستو کے شربت کا استعمال ضرور کرنا چاہئے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا ایسے افراد جو شگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی چنے کا ستو کھانا یا پینہ بے حد مفید ہے کیونکہ چنے کا ستو خون میں شگر بننے کے عمل کو سلوڈاؤن کرتا ہے اس لیے شگر کے مریض بھی ستو کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو چنے کے ستو میں ہائی کوالٹی پروٹین موجود ہوتا ہے جو مسلز اور پٹھوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کی گزائی ضروریات کو بھی پورا رکھتا ہے ستو کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی اثر دار فائد رکھتا ہے لیکن اس کے دوران ستو کے شربت میں نمک کا استعمال نہ کریں ناظرین ستو ہائی انرجی کا بھی بہترین سورس ہے پریگننسی، مقصود ایام اور فیڈنگ کے دوران خواتین کو اکثر کمزوری کا سامنا رہتا ہے لیکن اگر ستو کا ایک گلاس، صبح خالی پیٹ اور اثر کے وقت پی لیا جائے تو خواتین کو کسی قسم کی کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آئیے اب جان لیتے ہیں ستو کی اس ریمڈی کو بنانے کا طریقہ ایک گلاس پانی میں تین چمچ چنے کا ستو شامل کریں ایک چھوٹی چمچ شامل کریں لیمن کا رس دو چمچ شکر یا کٹا ہوا گوڑ شامل کریں پیسا ہوا زیرہ ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ اور آدھی چھوٹی چمچ ہی شامل کریں گے کالا نمک آخر میں پانچ سے چھے پتیاں کٹا ہوا پودینہ ڈال کر تمام انگریڈینٹ کو اچھی طرح مکس کر لیں آپ اس ڈرینک کا ایک گلاس سارا دن جب چاہیں استعمال کریں چھوٹے جوان اور بزرگ سب کے لیے بے حد مفید ڈرینک ہے البتہ مطابق کو کم کرنے اور شگر کے لیے اس شربت میں گوڑ کا استعمال نہ کریں اور اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کے لیے بغیر نمک استعمال کریں ناظرین گرمیوں میں اس ریمڈی کو خود بھی استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ